سوچے لے بیٹے تھے تو دوسروں کے بچے بنے تو عبداللہ نجازہ کو کیا تک لیا مجھے تھوڑا اور یہ میرے غیرت کا تقاضی تھا میں تھوڑا اور اس سے پیچھا ہٹ گیا آگے یہ اور جیسا رت کٹے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد مارکہ کربلا ہو گیا مارکہ کربلا ہو گیا جب سب شہید ہو کے ختم ہو گئے تو حسین علیہ السلام کو آپ انہیں جان کی فکر لگی نعوذ باللہ من ذالک حسین علیہ السلام کو اتنی پریشانیاں بڑھ گئی کہ آپ کے ذہنی توازن نے کام کرنا چھوڑ دیا اس کی دلیل یہ ہے آپ نے فرمایا حل من ناصر یمسرنا حل من مغیسن یغیسنا جب لوگ موجود تھے تو آپ نے مو ہی نہیں ہلایا بلکہ شہبِ آشیر کا حد جو لوگ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں اگر آیا مانے ہوتے تو ہمارے عالیبیت کے مردوں میں سے ایک ہاتھ پکڑ کے بھی چلے جائیں یہ لوگ میرے جان کے دشمن ہیں جب آپ کے ذہنی توازن ٹھیک تھے تو آپ نے یہ فرمایا جب سب اصحابِ باوفا شہید ہو گئے نعوذ باللہ من ذالک حسین علیہ السلام کے ذہنی توازن یہ ٹھکانے پڑنی تھا تو آپ کا یہ فرمانا حر من ناصرین یمسرنا حر من مغیسن یغیسنا کہنا امام حسین علیہ السلام کی بے وسیع اور پریشانی اور ذہنی توازن کے ٹھکانے پر نہ ہونے کی دلیل یہ کہتے ہیں پھر آگے جی پھر واقعہ کربلا ہو گیا جو شہید ہونے والے تھے شہید ہو گئے جو اچھا جی اسیر ہونے والے تھے وہ اسیر ہو گئے جو اپنے گھروں کو جانے والے تھے وہ چلے گئے تو ان کا فرمانا یہ تھا ہے کہ واقعہ کربلا میں امام علی مقام کی شہادت کا حکم یزید نے نہیں کیا یہ عبیداللہ ابن زیاد عمر بن ساتھ اور شمر ان تینوں کی شرابتوں سے ہو گیا ہے یزید نے یہ کہا تھے کہ فرزند الرسول کو خیریت آفیت کے ساتھ بائزہ طریقے سے میرے دربار میں لائے جائے میں خطو سے بسکت کروں گا یہ ان کا ناظریہ ہے تو میں نے کہا جی نہیں حکم تو ان کا فرمانا یہ ہے یزید جہنے جی یہ جنتی ہے نعوذ باللہ من ذالک محسوس آپ فرماتے ہیں یزید جنتی ہے حسین بھی جنتی ہے تو کیسے جنتی ہے جنتی اس طریقے سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت سے جو آدمی قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ میرے ساتھ اس طریقے سے جنرل میں ہوگا کیا ہے ود کیا ہے نصر کیا ہے یہ بتھ ہے کوئی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سار تھا کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہبیہ تھا کوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا گوڑا تھا کوئی کسی پیغمبر نے جو اہنے جی کو جو ہم اپنی زباد میں بیاندک کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں چاہین نومہ چھیل چھیل تو چھوٹا 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 بڑا بیاندک ہوتا ہے نابیان نابیان وہ ہوتا تھا تو یہ کہتے ہیں کہ شیطان نے جو اہنے جو نبیوں نے ابراہیم نے بدھ پرستی کی ممانیات کی یحییٰ علیہ السلام نے بدھ پرستی کی ممانیات کی اور اس لئے شیطان نے کیا کر دیا ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد انہی کی انہی چیزوں کو انہوں نے پھر زندہ کر دیا مسلم ان کا یہ کہنا جو ہم آج کل جو تابوت نکالتے ہیں جو آج کل ہم تابوت نکالتے ہیں ان کے بارے میں محفی صاحب بھرماتے ہیں وہ آغا صاحب آپ کا کمبل ہے جو آپ رات کو اپنی رفقی حیات کے ساتھ اڑ کے سو جاتے ہیں اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا ہوتا ہوگا صبح اللہ کے جنہی جنابِ علیہ ہمارے نرباشیوں اور شہوں اس کا تبرو کرتے ہیں یا یہ بت عظیم ہے بڑا بت ہے پھر ان کا بھرمانہ وہ تو بت ہوگیا اس سے حسین علیہ السلام کا کوئی واسع ہی نہیں ہے بت ہے نمبر دو ان کا کہنا کی یحییٰ علیہ السلام نے بدھ پرستی کی ممانیات کی تو یہ جو علم نہیں ہوتا ہے علم سے آگے ایک پنجہ رکھنے کے لئے اس میں ایک سر نمہ سر نمہ کوئی لوہے کا کچھ بنا ہوا ہوتا ہے وہ حضرت یحییٰ کا سر ہے لوگ اس کی پوجا کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں وہ بیاندک کا جو پوجا ہوتا تھا اس کی یاد میں آج کے لئے جو علم لہراتے ہیں یہ بیاندک کا جو ہے شہبی ہے شہبہ ہے یہ باقاعدہ والای ممبر سے کہیں ہوئی بات ہے سنکڑوں لوگوں کی موجود کی میں صرف میرے پاس کہی ہوئی بات نہیں ہے آگے چل کے وہ کہتے ہیں یہ جو ذلجنہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے گوڑے کی شہبی ہے جو کہ شیعہ اور نرباخشیہ آج اس کی پوجا کر رہے ہیں یہ دونوں مشرق ہیں شیعہ بھی مشرق ہیں اور نرباخشی بھی مشرق ہیں تو کہتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر کجھے گھڑنٹ مل جائے یا دستے بم مل جائے تو وہ کہتے ہیں ترقیب سوچتے ہیں بند کرنے کی بڑی کوشش بند نہیں ہوتا کہتے ہیں کہ ہمیں اگر بم مل جائے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ جب تابود نکلا ہوا تو ہم عام طور پر ہمارے لوگ اس تابود میں روٹے رکھ لیتے ہیں انڈے رکھ لیتے ہیں تبرک کے لئے پیسے رکھ لیتے ہیں بسکوٹ رکھ لیتے ہیں تو ان کا فرمانہ یہ ہے کہ ہم ادعوہ والوں سے مل کے اس زمانے میں ان کا بڑا چارچہ تھا اور ابو حیدر جو کہ ہمارے یہاں جنب یہلی ہے جو ایسے آفیس کے آس پاس جسے آفیس کے آس پاس وہ ممنوع ہاتھیار باتھیار کے سار گرفتار ہوگے اہواروں میں بھی ہم نے پڑا گاڑی میں تو وہ فرماتے ہیں ان سے ہم گرنل لاتے ہیں ان سے ہم بم لاتے ہیں بم لاتے ہیں تابت کے اندر رکھ لیتے ہیں تو وہ ٹائم بم ہوتا ہے باہر میں آجام اور کسی کے ذریعے دباتے ہیں تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا یہ اس کے ارادوں میں سے تو اس کو ختم کرنے کے لئے آزاداری کو ختم کرنے کے لئے یہ اس کی کہی ہوئی بات ہے آگے جناب یہلی جو ہمارے بلاپل میں ایک جلسہ ہو گیا آپ لوگ تشریف لائے تھے امامیہ کے جلسے میں ہم سوریہ کے جلسے میں تھے امامیہ کا جلسہ تیر صاحب کی قیادت میں ہو جائے سوریہ کے جلسے میں میں خود تیر صاحب ہوں تو اس میں تقدیر کرتے ہوئے ہمارے پاس کسی بھی موجود ہیں انہوں نے کہا جی امامیہ یعودی کو کہتے ہیں کیوں تم ان کے پیچھے لگے ہوئے ہو ایک کتاب سے انہوں نے حوالے دے دیا ہوا حوالے ان الفاظ میں ہیں الامامیہ ہم السبائیون والیہودیون امامیہ یہودی کو کہتے ہیں امامیہ سبائی کو کہتے ہیں اور یہ لوگ عبداللہ ابن سبا جو حقیقت میں یہودی تھا حقیقت میں عبداللہ ابن سبا یہودی تھا اور مسلمانوں کے لباس میں مسلمان بنا ہوا دیتا تھا تو امامیہ اس نے اجاد کیا ہے لہٰذا امامیہ کہنا یہودیوں کا نام ہے کسی مسلمان کو یہ نام زیب نہیں دیتا ہے یہ کم از کم جو ہے اتنے بڑے عجم ہیں غفیر والے کے مجمع میں بڑے عبدالا شکریہ